قبول فرما رہے ہیں لنگر خرچ خرجات سہری سب کچھ مالِ قبول و مستجاب فرما رہے ہیں حسین دی اممہ قبلہ سید امداد حسین شاہ اور عرفان عباس مکول دی والدہ سیدہ اِنہ دِلَا وَا تَمَام جِرِ جِرِ مُؤمین و مُؤمِنات یا حسینی بیمار ربِ کائنات اِنہ نُسِحَتِ اللَّهِ زَوَالَةَ فرما رہے ہیں اور میرے عزیزِ محترم اس مجلس دے روحِ رمان قبلہ مخدوم مبشر بخارِ نُخَالِق اولادِ نَرِينَةَ فرما رہے ہیں ایک سونی سلوات باوازِ بُلاند پارلو اِنہ دِلَا وَا تَمَام لیکن جناب دے چہرے بلکل حشاش بشاشن اِن ذِکر دی تازگی ہے اِن ذِکر دی بجائے تِکوئی عجیب اِن ذِکر ہے کہ دنیا تو جو ہے سینجی اِنہ دو گالی ذِہنی چاہ گئے انتقیتی بنگا عجیب غمِ حسین ہے دنیا دا ہر غم انسان کو کمزور کریں دے اِنہ دا ہر غم کو نکھ ہمار مکا ہے اِنہ دا ہر غم انسان کو کمزور کریں دے لیکن کوئی عجیب غمِ حسین ہے جیڑا انسان کو طاقتور کریں دے انسان نو ہر غم انسان کو تھکا رہن دے مہنی دا پیاں غم منائی بیٹھے ہوئے ساری ڈیاری منائی ہو اس نے ترہ چار بسم بلکل ہاں بلکل یعنی ہر غم انسان کو تھکا رہن دے اِنہ سادات دا غم انسان کو فریش اور تر تازہ کرنے دے چلو ہکرو بیا موازنہ نسی بنیا کبرہ سین دنیا دیا ہر بندہ آپڑے دشمن دا غم پسند کریں دے تو جو ہے میں تا ایمی ذاکری کر سکتا تے آن دی ایہ ہے میں توں نہ جوشین نہ کچھ جس پہ ہند وڈے وڈے ٹھڑا ٹھڑا زاکرہ تے رات ہی ٹھڑی کھڑی ہے با ایمی سونا سونا دل آکے تا بول پوئے لیتا نہیں گالی میں سونیا کرے ساں دنیا دے ہر بندے کو اپنے دشمن دا غم پیارا ہون دے دشمن اگر خوش ہے تو او موجھا ہو سی اگر او غامی چے دشمن تا وہ خوش تھی سی لیکن ایک کوئی عجیب غم حسین شیعہ دا غم ناونا سا دے دشمن کو پساند نہیں بھائی فطرت انتاونا کو خوش ہونا چاہی دا بھائی شیعہ روندے بیٹھے اور روندے اسے آئے تکلیف ہو کوئے بلکہ پولیس تھانا تک درخواستہ نیندے لڑائی بھیڑ تک آویندے بھائی شیعہ کو روان تو ہٹکو دارہ سالوس دی وجہ اے اکو اے پتے اے غم غم نہیں بلکہ انہ دی بکائے ایک گل ہو تو بسم اللہ گلتا ہی میں نا بھائی مارا ہی ایسا روندے اوہ کیا تکلیف ہے میں تھے یہ گل کھڑا کر دا اوہ دا خوش ہونا چاہی دا ایسا روندے بدے ہیں مٹیاں رلائی بدے ہیں اوہ دا خوش ہونا چاہی دا توجہ ہے سینجی لیکن نہیں اوہ کو پتے بے اے دراصل تظاہران تا غم چہن لیکن انہ دی بکائی سے غم دے بچے اچھا ہک ہور گال مارے ذہن چاہ دے گی فیل بدی پر ہن دا دیا نا کو رٹی ہے رٹی ہے گال ہی نہیں میری ہک ہور گال بیٹا سوالے با دنیا دا ہر بندہ غم دور کرن وستے پیسے لیندے اس تمہارے کو سنھا لاؤز ہے یہ نہیں اوہ سے بسم اللہ ہر بندہ یار بخار تھی وہ بندہ ڈاکٹر کو لیندے یہ ہے ہانج آن دی پہ یہ وہ کہیں مسئلے دے وہی ڈپریشن ہے کوئی ڈوک کے کوئی تکلیف ہے تو بندہ وہ صد باب کرن دے ڈاکٹر کو لگ ہر قسمی پیسہ لیندے خرچہ کرن دے بھئی اے غم میرے کل دور تھی یار عجیب غم میں تے عجیب غم ناک کاؤں میں جیڑی پیسے لیندی یہ جو اے غم نصیب تھی حسین بسم اللہ بسم اللہ حیدری کیا بات ہے بھئی مولا تو نے وزدہ رکھ کے میرا کمال نہیں ہے غم دی تاثیر ہے تو زبان آپ پہ بران لگ گئی ہے آخری گلی آکھاں سہی چلو ذہن ہکمیہ چملہ آگئی ہے ہر غم تو بندہ اکتاہ ویند ہے ایون کے بیماری لمبی تھی کئی دفعہ لٹھا سے سنا سے اخبارات فیس بوک فلان بندے نے بیماری سے تنگا کر دل برداشتہ ہو کر خود کوشی کر لی ایون ہے نا بندے آکھ ویندے ہائے ہو شیعہ تے ہائے ہو غم حسین تیری تاثیر دی کیا بات ہے تری جی لی ہارے اشیعہ روندے پین اکتاں دے نہیں پھین بلکہ میں خود ماتمی آم ماتم کریں دے راندے آسے ڈاہی دی شام جلے ختم تھی دی آئی نا تسانوں پتہ لگ دا دریہ خان ڈاہی دی یار تو بات لجی لی ازاداری جروس وغیرہ ختم تھی دن گھر اصاں بڑے مو جھے والدے آسے تہو جہے اتہی میں نوجوانہ بچہ کو میرے ٹھے جار جی رہی نا کل ماتم نو ہو سی یعنی ایک غم ساتھ کو اکتائیں دا نہیں اسا جی کوشش ہون دی مزید غم ناغ تھے تو مالک تو انو آباد تھی شاد رکھے حسین دی امہ تورے ڈکھڑے دور فرماوے تے ایو غم نصیب فرماوے دنیا دا ہار غم تورے تو دور رہوے ایک سونی سلوات با آوازے بلاند پانڈ لاؤ آج سارا دن سفر کی تا سے پاک پاکیزہ ذکری چھ رہے ہیں عبادت چھ رہے ہیں تھکاور تو بہت زیادہ ہے لیکن مولا دا ذکرے انہیں تھکاور دا پتے نو ہو سی میں ایک کسیدہ سناونا چاہنا نوجوان بچوں کو ریکھ کے میں نے مخاطبی زیادہ بچے ہونے انہیں ایک وجہ ہے کہ میرا تعلق درس و تدریش رہ رہی ہے اتھا بھی بچوں کو پہنے جاتے تھے اتھا بھی ایسا آج ہیں کہ بچوں کو سبق دیتے ہیں بزرگوں کو تصا سبق سنے نہیں ہونے ہیں میں اس بی بی دی دے اتھا ہوں کیوں نہ لفظہ کھاں کہ بی بی دی بار گاہ دے سلام چا کروں خراج عقیدت بتاورے کسیدہ چا پیش کروں بے بی بی تلی عظمت کتنی ہے ایک سلوات پڑھو مخدومہ دی ذات دے تیری وفا کی داستہ کروں میں کس طرح بی آ تیری وفا کی داستہ کروں وفا کی داستہ کرو میں کس طرح بیان تیری تیری وفا کی داستہ کرو میں کس طرح بیان تیری وفا کی سیدہ لمبی کہانی ہے تیری وفا کی سیدہ لمبی کہانی ہے تیری تفیل دین پہ اب تک جوانی ہے بسم اللہ بسم اللہ کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے میں مولاد مدہ خانہ کو اکثر آدھا بھئی اوور ایکٹنگ کر کے ذاکرانہ ٹرک استعمال کر کے بلوامر دی کڑھی لوڑے بھئی جرہ نعرہ مریسی جنت ویسی یہ نمرے سے دہا لیڑے بات ویسی یہ ذاکرانہ ٹرک ہے جب مومن گروہ آئے ہی علامہ نے میں کوئی گل کیتی سیں کوئی تولی منت کیتی ہے یا تو کوئی جھنہ کریتے بھئی بھولو وہ دی وجہ ہے معصوم جہاں اگر فرمان پڑھننا وقت اکالی ختم ہو ویسن اے آمیانہ کی سامنے گفتگوان ختم ہو ویسن معصوم تک ہے سوال کیتا چھویں تائیدار تے اللہمہ سولے ارام جوالے کیبلا مولا اے فرماو فضائے میں خوشت تھی کہ بلیندے کیوں ہیں مسائے بھی جو موجہ تھی کہ روندے کیوں ہیں سرکار فرمایا تولی تخلیقی مجہوری ہے اللہ جدہ قیم مومن تھی تخلیق کریں دے کجھ حصہ خاک شفاہ دا رکھ دے بسم اللہ فضائے میں بلنگ بابا میں لے زینت لوگ فضائے میں چھو خاک شفاہ دا پیچھے رہے تھے خوشیہ زبان اچھ علی علی آیا مسائے بھی خاک شفاہ تڑپی ہن جائے اس واسطے میں کراں مومنین کو نہ جھڑکیں نہ منت کی تھی ہے اس واسطے والا پیا پردان تیری وفا کی داستہ کرو میں کس طرح بیاں تیری وفا کی داستہ کرو بسم اللہ بسم اللہ بہت نتنا خوبصورت نعرہ اللہ بہت نتنا خوبصورت رہے تھے ہاں بھئی تیری وفا کی داستہ کرو میں کس طرح بیاں تیری وفا کی سیدہ لمبی کہانی ہے تیری وفا کی سیدہ لمبی کہانی ہے تیرے تو پین دین پہ اب تک جوانی ہے تیرے تو پین دین پہ اب تک جوانی ہے شاعر ہمیشہ کوشش کردہ ہے ہوندہ آخری مصرے وزنی ہوئے لیکن میں اپنے کسیدے تھا جگ مصرے دو اکٹے پہلے پیا پڑھ دا توجہ بھائی میرے بچے بیٹھیں دینی آدمی کتاب پنچ تاریخ اسلامی اے پردیرانن اسلام تو پہلے ارہاں معاشرے حقوق نسوان دی کوئی گل کوئی نائی عورت دی کوئی عزت کوئی مقام کوئی نائی کتاں ارہاں بیچ اسلام تو پہلے تے ایموز باندھا کیا شان ہے آوات میں تو نسینہ عورت کا جس محول مدینہ آرام تھا مردوں سے بڑھت تیرا وہاں اعترام تھا بسم اللہ بسم اللہ یعنی بچی جمعہ نا قتل کر رہنی ہے اس محول ہی جو مردوں سے بڑھت تیرا وہاں اعترام تھا عورت کا جس محول مدینہ بچہ کیا ہوئے بی بی کردار سے بڑھا بسم اللہ بی دی میں تو ارے ساہ لمبے دی میں زندگی دے ساہ لمبے ہوں میں تو نے کہا نہ درہم دینار سے بڑا انسان ہے بڑا تو ہے کردار سے بڑا شہر سلاوائی تو نے کہا نہ درہم دینار سے بڑا انسان ہے بڑا تو ہے کردار سے بڑا بیٹا دی پہجھو انسان ہے بڑا تو ہے کردار سے بڑا اس واسطے بھی چن لیا تجھ کو رسول نے جھونی میں تیری آنا تابی بی بطول نے کیا بات ہے بھائی کہندے مسلک تھے کوئی اطراز نہیں ہر کہندہ ازادی ہے ہر کہندہ جنتے ونجن بسم اللہ بلکہ ایسا تعدہ ہیں جنتے پیر ونجن مرید پہلے گئے کھڑے ہو سلاعہ عام ہے یاران نکتہ دان کے لیے ونجن سے وہ تمہیں حق ہے نا پیر حال ہے نا ونجن مرید پہلے ویلکم وہیں کریں ہوتھائیں توجہ بھائی کہندے ہوتے کوئی اطراز نہیں رسول پاک دیاں تیرہ بیویاں نو بیویاں یاران بسم اللہ اطرام دے قابلیں کیونکہ امہات انسان موائن سڑے سلام لیکن انہا ازواج دے ویچ ہک ایسی کو منفرد خوبی ہے میری اس موازمہ دے ویچ ہے جیڑی اس بی بی کو انہا بی بیاں تو ممتاز کریں دیئے توجہ بھائی باریک دیا نکتہ ہے انشاءاللہ گر میں پہنچا گئے دا سمجھا گئے دا تا آپے علی علی کر لیں ازواج مصطفی کا ہے رتبہ بہت بڑا لیکن تمہارا مرتبہ سب سے مگر جدا ازواج مصطفی کا ہے رتبہ بہت بڑا لیکن تمہارا مرتبہ سب سے مگر جدا سب بیویوں میں رتبہ یہ تو نے ہی پایا ہے بارات خود رسول تیرے در پہ لایا ہے بسم اللہ بسم اللہ اے واحد پہلی تے آخری بیوی یہ رسول دی بسم اللہ بسم اللہ تو کوئی بسم اللہ کر رہا سب بیویوں میں رتبہ یہ تو نے ہی پایا ہے بارات خود رسول تیرے در پہ لایا ہے سب بیویوں میں رتبہ یہ تو نے ہی پایا ہے بارات خود رسول تیرے در پہ لایا ہے تُو ماہ پاکتا ہے ربی بی بطول کی تُو ماہ پاکتا ہے ربی بی بطول کی تجھ سے نسل چلی ہے جنابِ رسول کی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ خوش بیٹھے بے مالک تو نوازدہ رکھے میں شگر دا مریضا آج سارا دین با مرے مجبوری کھانا نہیں کھا سکے تھوڑا جہاں مسئلہ ہے اس وزتے اگر کوئی توارے تک صحیح لازو نہ پہنچیں تک کنسیشن کرائے چاہتھوڑا جیو بسم اللہ بابا کیوں نہ بولے نا ذکر جو ایک خوش قسمہ تھے ان کے نا کو ذکرِ نصیب دیئے میں تا ایک ذریعہ ہاں کی بلا اصل اچھے میری قوم دا سٹنڈر پتہ کیا ہائی سٹنڈر اج کرو لالی سندے ویچ مولوی غلام حیدر فیداد ایک مصرہ پڑھا گئی ہے توجہ ہے جناب بڑا یعنی اوکھے فارسی آلے لفظ سرائے کی استعمال ہیں میں وط مجمع کو آکھ ہے میں کہا یار سادے بزرگ شورا اگر سرائے کی فارسی آمیز سرائے کی لکھ دے ہیں مومن سنتے ہیں تو لکھ دے ہیں اتنی مقفع مسجع سون ہی قسم دی شاعری جو کریں دی ہیں تا مجمع سنتا آئی توجہ ہے جی کیونکہ یہ نہیں شای نوی کہتے دکان دار رکھ باگے انہیں کوئی بے وقوف ہی زہرے او خریدار ہیں تا سادہ میں انہوں کو گل کیتے ہیں اور تو کوئی صحیح وجہ کوسر نے آجی پیپس پارٹی دے بہت بڑا لیڈر گزرائے انہوں دے ہی میں بک پڑی اوشیہ قوم دے خسائل لکھ دے لکھ دے اوہی کے اگر لکھئے بے کہیں اگر زبان سکھڑی ہے نا مقفع مسجع لفظ گری خطابت فساحت بلاغت لفظ دے استعمال کی تھکی میں کرنے تو اوشیہ دی مجال ایسی شرکت کریں اے سان ستر دیتا ہی دی گا لے اس وقت آپ نے آسوی صاحب دی شہری پڑھو سادہ سٹنڈر اے ہائی کبلا سادہ سٹنڈر اے ہائی سادہ اے سٹنڈر رہی کہ مرحب نو سادی فرمائش دے بیرل مولا حرکن کو صحیح لکھنے تو کیوں نہیں سن دے پہلی سن دے نا آو وات میرے بچے کا سیدھا کڑے سہیں میں آپ تھوڑا یہاں انفیٹ کھڑا کو دعا کرو میں فیٹ تھی یہاں اچھا مسئلہ میرے نال ہماری جان پہ دورہ عذاب ہے محسن کے ہم کو سوچنا ہی نہیں دیکھنا بھی ہے ایسے ہی مسئلہ ہکرو طبیعت خراب ہے سارے جیار دھکیڑے وات زاکر عالم بھٹی سہب دے انتظار ہی کرنے میں تو کو پہلے لے سامان بے حالے ہو نہیں آیا واتا بعد چکھائے کیونکہ آج کل دی زاکری ہے ٹی ٹوئنٹی تے میں شروع کر کھڑا رات دے اس ویلے ٹیسٹ میچ تا ادوالے اٹھی بن جائے تا میرا کوئی گلہ نہیں ہا بسم اللہ بابا آؤنا تا ہی سب بابا جے تے یوں نہیں آتا میں کھڑا ہوں ملانگی کہ توں ہوسے تا میں ہوسا ہوں تو تھا نہیں مہتا نا بس ہا بسم اللہ سائی تے بیٹھن نا کی بلا بسم اللہ یہ میں تھوڑے تھوڑے اگے رہے تھی بسم اللہ یہ میں تھوڑا تھوڑا اگنا تھی دیا ہولے ہولے پچھلے میرے محترم بسم اللہ آؤ جو بابا میں کہے کچھ جھنک نہیں جائے دا ہوں مومن بچارے درتے ہی نہ گباہ مرتے بھیک فرانٹ سیڑتے بہوں تو جزا کر دیا جھنکیں جھنوں کہیں شوڑے انچا کیتا تزا کر سیدھا تھی بھئے وہ بھئے انسان ہے اچھا وقت جب بھے جنت ہے تا جنت جی میں باہوے جنت جی سکون نہ ہوئے تا وقت کتا منجی جی ایسے ہی جنتی تا کم از کم از کم از پور سکین تھی کہ باہوے ٹھیک لہا باہوے بسم اللہ پتہ نہیں میں تا مولا دے مدہ خانہ تے حیرانہ پتہ نہیں بہرال جی کسیدہ شروع کر دی بس او ٹھیک تو نہیں البج آئے میں انہا کو اٹھائیں دا اس وقت تے ناماتا اٹھتے جاتے لگے بھنجن بسم اللہ بسم اللہ اچھا حقیقت تیوے ایک خوشفہیمین یا غلط کے سامدھے ذہن دے وچے گالی ہے نا بھئے اٹھیں تو مجلس والی ہے جی پٹرین تمڑی مجلس ہے مجلس او نہیں مسلس او ہے جیدی پاک سیدہ منظور کرے مالک تو نوستہ رکھے اب آدھتے شادہ رکھے میں یار عدب شروع پیہ کرے ملنگ بابا عام شائر دا کلام نہیں سرور کر بلائی دا کلام سرور کر بلائی دے مہا کلام تو بعد اپنا کلام پیش کرے سا سرور نے لکھا ہے بے علی کونے پچھلے میرے مہترم سرور لکھا ہے بے علی کونے اوہ سنو توانا نوکر خوش اچین بھی ہے اچھے اچھے شورا دا اچھا اچھا کلام سرور کر بلائی موسن نقوی دا ہم اثر شائر او اردو دے اس ریکی دے سرور کر بلائی لکھا ہے کہ علی کونے اے غزاو نونے جمی جیندی سخاوت ہل اتا اہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ ادھرات دے میں لطف آگئی ہے مولادی کا سامنے اے غزاو نانے جمی جیندی سخاوت ہر مصر دے بچ آیت ہے یا حدیث ہے اے غزاو نانے جمی جیندی سخاوت ہل اتا جیندہ بستر مرضت اللہ تے تحارت انمہ فرمین کشتی ارزو سمادہ نیک نیت نا خدا وقت گل کھولی نیچے بھئی کہنے ذکر کھڑا کہنا کم جیدہ مشکل کشائی نہ جیدہ مشکل کشا کیا بات ہے کم جیدہ مشکل کشائی نہ جیدہ مشکل کشا اس تو وقت کے میدہ کوئی مولا علی دی شانی کے لفظ ہوئی نہیں سکتے کون علی جائیں دے گھر دی خاکروں بھی سیدہ زہرا کرے اے جائیں سلطان دی تعریف کوئی کیا کرے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ حیدری مولا تو نہ وزدہ رکھیں مزید کا چل دیں مزید کا سفر کہنے ہیں سرور کے لئے کہیں جائیں دے نخل زندگانی دے سمر حسن و حسین کدے خوبصورت اللہ بزین ہے نخل زندگانی زندگی دے دراخدہ میوہ جائیں دے نخل زندگانی دے سمر حسن و حسین جائیں دی جرد دے گوا خندق احد بدرو حنین کون علی شیر نر جنگا ہدا تے مسجدو منبر دا زین جائیں دی انگلی دا اشارہ اے مدارے مشرے کین اے تا ہوئی نہیں سکتا ادا پراست مجمع ہوئے تے خاموش ہوئے اے جے مسرہ تے تا ہوئی نہیں سکتا ایمپوسیبل گا لے کون علی جیڑا کھٹ رے تا دو عالم دی ہدا تے چھاونے جیڑا سمٹے تا فقط نکتے دے اندر آونے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مزید سفر کروں کی بلا جائیں تا سلیمہ وی سلیمہ دی وڈائی تو بلند جائیں تا سلیمہ وی سلیمہ دی وڈائی تو بلند جائیں بے زر کو ابو زر کر نتا او بھاگ وند رف رفو جبریل دی سو چاندی رہ جائیں تا سمند جیڑے بندے دی خدای وی خدا کو ہے پسند جیڑے بندے دی خدای وی خدا کو ہے پسند انتکاری کے سرور نے سائیں یا تارکھے سرور دیوتے کہ داغ ہے زربت جیندیدہ شاہ پر جبریل تے ہاتھ جیندہ رہدہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جناتے سہیں کی بھلا بسم اللہ میں ایک تخیلاتی کا سیدھا لکھا جی کی بھلا سہیں شاید تحت میں تلاوت کر گیاں ہوا تولہ محول دیکھے تولہ مزاج دیکھے بھئی اتنی اوکھی شہری سنی نے مزید تھوڑی آسانی کا روچہ گل اسے لیول دی ہوئے لیکن نوجی گل بھی یہ ہے کہ سرور کر بلائی دے اتنے مہا کلام تو بعد میں اپنا کلام پیش کروں دی جی سارت کیا کرے نا تھاندی تے گل نہیں لیکن میں چکے ایمیں سمجھو چاہے یوسف دے خریداران جی میں بڑھڑی وجھ گھڑی ہے میں سائیاں دے شورا چاہے پڑا نہ لکھا ہونا چاہنا میں تو اری بارگاہ دے ہوئے جی تخیلاتی کا سیدھا کوئی واقعہ نہیں کوئی روایت نہیں ماز تخیل جیڑا مبنی برحقیقہ تے رسول موظم دی حدیث ملنگ بابا رسول دی حدیث ہے کہ مزید وضاعت فرمائی نے کہ جہیں قرآن کو انسانی شکلچ دیکھنا ہوئے علی کو دیکھے بسم اللہ جہیں علی کو کتابی رنگچ دیکھنا ہوئے قرآن کو دیکھے بسم اللہ تو میں اسے گھنکے بیس بنا کے تخیل میرے ذہنی چاہیے آئے کہ ہک لیار میرے پاس لکھا ہے بابا ہک لیار قرآن مجسم سورہ تجھ میرے سردار دے سامنے آگ کھڑے توجہ ہے میرے سمہ ترم قرآن ہک لیار مجسم سورہ تجھ انسانی شکل و سورہ تجھ میرے سردار دے سامنے آئے تھوڑے گھبران دے مہندے میں تجھ سامنے میں مرے خلے نسا غلط کھنا کہ میں کلہ اکھڑتا فی الحال مولا تو انہوں وزدہ رکھے تو قرآن آکھڑتا مولا تو نے بھرا دی حدیث قرآن علی نال علی قرآن نال مولا میرے دل آدھے کہ ہر بندہ اپنا تعریف آپ اچھا کرا سکتے میں ملنگ سہیں دے بارے جتنی میں گالی کرام نام مکمل ہوسن اپنی تعریف اپنا تعریف اچھا آپ کرا سن مولا میرے دل آدھے کہ تسا اپنی تعریف میں کسڑا ہو لیکن ریفرنس حوالہ کانٹنٹ میری ذات ہوئے یعنی گل میرے بھی چھو ہو تعریف توانی ریفرنس میرے گل میرے گرد گرد گھوم دی رہا ہوئے توجہ رکھے میں ایک شہکار پہ کسڑاون مولا مولا فرمایا قرآن ایم لطف ناسی تو اپنی فضیلت رسات ایلی مقابلتا اپنی فضیلت رسائیں دیں قرآن و اہل بیت کلام متصادم نہیں ہو سکتے محض بچہ کو قرآن اور ایلی دا تعلق اس انگل نال لسامر دی خاطر قصیدہ سوامر دی خاطر میں ہکمہ فاخرات تخیلات سوامنا چاہنا یہ اجازت میرے بہترام خوبصورت یہ نعرہ سنو سلوات پڑھ لو میرے بہترام سونی سلوات قرآن یاد ہے جہان کی تے قرآن یاد ہے جہان کی تے قرآن یاد ہے جہان کی قرآن پہلی فضیلت اپی رسائیں دا پی جہان کی تے قرآن یاد ہے جہان کی تے خدا دا سچا بیان میں ہاں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ وَلَا پَرْدَاں میرے عزیزان نے نعرہ مارا ہے ذرا بے ترتیبہ جیاں ہوگی ہے دادا جی ہون نعرہ دوبارہ ماراو میرے بچڑے تے ہون میس رہے دوبارہ سنو قرآن قرآن یاد ہے جہان کی تے قرآن یاد ہے جہان کی تے خدا دا سچا بیان میں ہاں توجہ رکھو بھائی توجہ رکھو بھائی توجہ رکھو ہون من بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ قرآن یاد ہے مولا میں اللہ دا بیان میں اللہ دے کتاب توجہ ہے جناب اور مولا نے کیڑی گال کی تے ہاں بھائی قرآن یاد ہے جہان کی تے خدا دا سچا بیان میں ہاں ایلی ہیڈ سہند ہے جو کند مالک ایلی ہیڈ سہند ہے جو کند مالک دی دنیا یو تے زبان میں ہاں سلام اچھا اگر مطعی کو جیلسی سمجھو جیلسی نہ سمجھو تو میں انہیں بچہ کو آکھا چاہ پہ تو ساں میرے لے اٹھی ونجو آئے وے آلام نال تو بات آلام میرے آکھا چاہ سنگ میری کہتا رہے چلو جی بابا یہ آلام داتا آلام دیوان ہے مولا صدقی دراز کرے نیک صیرت بچے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مولا صدقی دراز فرماوے اسا تاں دو آمان دیوانوارے لوگ ہیں کیونکہ آلام اس تو بائے کہ آلامی کی لگاویں یہ نہ بخت دے ذکر تو سادھ ہے نا کیوں نہ اپنے پندر ذاکران دید دھوسر افضائی کرے توجہ بھائی بیٹا دیوان شیر سننا قرآن اپنی 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 اگری فضیلت کے ایڈیس ہی ہے قرآن آدھے مولا قرآن آدھے منا محمد پاک دلتے نزول ہویا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مولا میری فضیلت ہے میں محمد دلتے اتران سرکار نے جواب کے تہاں بھئی قرآن آدھے منا محمد پاک دلتے نزول ہویا علید سندھے جو او محمد علید سندھے جو او محمد دلوی میں ہاتھ جان میں ہاتھ بسم اللہ بسم اللہ اگلا شیئر بھائی چونکہ ینگ جنریشن بیٹھی ہے تو انہاں دی لینگویجی گفتگو کروں علم قرآن آدھے مولا میری قرآن تا بڑا سواب تلاوت کا اللہ نے میرے کاریاں کوں تلاوت دے سواب دوں مستفیز کرن دی خاطر ایک پیکٹ لیتا ہے ینگ جنریشن پیکٹ بہتر استعمال کرے دی والا فرمایا کیڑا پیکٹ سرکار ملج ایک سورہ تے سورہ کل ہو اللہ کوئی چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آیت نہ پڑ سکے ایک سو چودہ سورتہ نہ پڑ سکے تری سپارے نہ پڑ سکے سات منزلہ قرآن دیا تائے نہ کر سکے پیکٹ یہ اللہ دی طرف تے ترجو بھائی ترے دفع ہوا سورہ چھ پڑے پورے خط میں قرآن دا سواب قرآن یہ فخر کی تے نا سرکار فرمائے تیرے کاریاں واسطے اللہ دا یہ پیکے جے تے میرے موالیاں واسطہ اس تے بھو اٹریکٹیو پیکے جے مولا وہ کیڑا چہرہ شیر جزدان تے مسکرات آگئی سرکار فرمائے نے جو تے دفع کھو مولا پڑے دے سواب سارے قرآن مل دے تے جے دا ہکوار نام چاوان تے جے دا ہکوار نام چاوان ختم قرآن جوان مائے ہاں بسم اللہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات بے شمار ملنگ بس بہبان بے گال گال قبلہ سید زیغم عباد شاہ صاحب حق سچ دے پوست گریجویٹ حق سچ دے کچھ لکھوئی وزن بی ہے کچھ لکھوئی وزن ایف حق سچ دے پوست گریجویٹ آدمی ہے نالے عدیب ہے نالے شاہر ہے نالے سیاد ہے تے اے میں خوش آمد نہیں کرنا بیا حالانکہ میری دو جی ملاقات ہے جس رنگ دا ایک سی دا پڑھ دا پہ والکاریو کسائے دن جنے نا ہی دے پچھو سوزی بنن تے وط مزاہ سی نارے نا جواب دے ہو تے ای میں سنو جی میں سنان دا حق نارے تکبیر نارے رسالت نارے حینری باوازے بھلن سلو بڑی مہربانی کبلہ آخری شیر تے کسیدے دا دل شیر ایکو بابا عالم بیٹا والا تے کو سلامت رکھے اب آتے کسیدے دے وچ علم ہونا چاہیے دے کوئی میسیج ہونا چاہیے دے کوئی گل ہونی چاہیے دی میرے بچے تھوٹھی کبھیجن تے بہر کوئی مناظرہ کرے تا مناظرہ کر سکے نا ایک ہور گل اچھا قرآن اگلی فضیلت رسی ہے کرات ہو گئی محمد دلتے اترا ہو گئی اللہ دی زبان ہو گئی قرآنہ کے مولا ہگل تو کمننی پوسی سرکار فرمایا کیڑی میں پہلے ادا پیا مقابلہ نہیں قرآن اور علی دا مفاخر ہے اس اینگل نال میں قرآن اور علی سمجھیندہ پیا مولا ہگل تو کمننی پوسی سرکار فرمایا کیڑی مولا توانے نارے گھٹ لگ دیں میری تلاوہ زیادہ تھی دیں سرکار فرمایا یہ تبیلکل گلے سچی ہے پوری کائنات تلی تلاوہ زیادی میری مومن درہ گھٹیں نارے گھٹ لگ دیں اور میں دہ 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 کڑھ چپ کر کے بانے میں کوئی ہون تک میں نہیں آکھا جب بولو کوئی آنکھی اگر نہ میں جھنہ کریتی ہے نہ میں کوئی منت کیتی ہے کیونکہ مومن آن دے بولا نہیں توجہ بھائی ہر کہندہ پلان دا دے مولا فرمایا تیری تلاوہ زیادی میری نارے گھٹ لگ دیں وجہ دا پتہ ہی نہیں مولا سرکار فرمایا آوہ تک میں تیری تلاوہ زیادہ کیوں میری نارے گھٹ کیوں میں وجہ دے سینہ تیری تلاوہ دے کیتے ہس بانا سب دی کوئی مولوڑ کوئی نہیں جھنڈی تلاوات فکت حلالی جھنڈی تلاوات فکت حلالی کریں دیو شاہد مالک کہنا تو نہ باتے شاد رکھے بھئی میں نے انسی قلد ادرا کے کہ مہانگی اور کمیاب اور نایاب شہدے خریدار دورا گھٹ ہوں یہ حقیقت ہے یہ دیشہ سستی ملو خریدار زیادے یا سوکھی ہوئے یا سمجھ جادی آئے انہوں دے خریدار ہنس ہے لیکن تھوڑے گھٹے توجہ ہے جی اچھا میں کوئی گلتہ لسو آج پڑیاں گلہ سونتے ہیں ہر ممبر تھے ہر ذاکر چلو آج توسا کٹھے ہوئے تبراہ آپ مجلسے ایک مسئلہ میں حل کی تھی چونکہ مومن کو بھی تھوڑا گیا یہ میں دیکھنا چاہیے کہ خود اے تصابی ضروری ہے گل بڑی دور پہ بہن دیئے اپر پنجاب ہر پاسے ہر ذاکر اٹھیں کر دائے یہ گالہ دائے پیٹے نہ بلاؤ آج سوڑا بھئی ایک جنہ مطلقہ تک اور شاہ سے کیوں شروع چکی تھی میں ایک سوڑا موقع دیکھ کہ تے میسیج بیندہ پہ بڑا دور دور بھئی پیٹے بلہندہ ہے پیٹے بلہندہ ہے پیٹے بلہندہ ہے یہ وہ کہنا اے بھی سوچا بھئی زاکر پیٹے بلہندہ کیوں ہوئے ایسے ہی پہلے تو مرز دا بیس گولو نا بلہندہ کیوں ہوئے اُس دی وجہ ہے انتے شاہد کونی اگھائی میں ہے بانی سے کہاں کہاں شاہدی آج میری مجلے سے مقبول نہیں کیوں بھئی روائی نہیں تھی دی پہی توجہ ہے اوہ بھئی تو اٹھے کے دارے روائی دا لتھی وے تو خلوصنا پوری بھی چھا اچھا بات جہنے دے گو پانچ ساتھ اٹھی کھڑو تا او دی مجلے اس کامیاب جہنے دے گو نہیں اٹھے فیل جہنے تو آنے جی بھی چلو موران تہین نہیں سی نا ہکی دو ہک پاس آلی جلو فیل آلی ان کیلے بھی بخت کو چٹی پہ گئی یہ بھی شائی چنگی پڑھاتے فیلی تھی وہاں اوہ تا ہوا شائی پڑھنی ہے جس تے دادی مل لیتے پاس ہی تھی توجہ ہے میرے بھوتا تھوڑا جیاں ذہن دے وی چھوڑے سٹنڈر کڑو بلکہ میں تا اے لٹھا ہے میرے آپرا تجربہ ہے سارے نالی یہ بیٹی ہے شاڑی تو سا ٹھٹھے ویندے پہ وے فیلانہ دا زا کے تتہ ویندہ پیئے مہرام لیچوں مومن سارا کچھ ہیں بابا سارا کچھ مومن آپ ہیں تسا زین چوئے نفرتا کڑو پاس فیلان زا کے ڈبل ایسن زا کر کل چٹی پہ گئے یہ پیسے بھرے تھے کباری خراب کرے اٹھے وے چپتے گئے میں تسا مون میں تھوڑا جیا روخی نہیں کھتی اندھا پھر میں گل چھیری کیوں ہے اچھا پھر میں کتاباں پڑھا میند کرنا کسیدیں ایویں نہیں لکھے میں دیں یہ کار علی کسیدیں نہیں ہے مسلح علی کسیدیں اے دیا مجمع کتھائیں کتھائیں مل دائے بسم اللہ تسا دیا مجمع کتھائیں کتھائیں نصیبہ نال وگرنہ اگرنا میں گھو تا آج دن بابا تو کو جشن تینے سریدے ٹھا پھٹا آ لے کسیدیں نہیں پڑھ دے پھرز ساڑا جیا تھوڑا جہاں اپنا انداز تبدیل کرے سو سارے ذاکر یہ چیزیں لکھ سیں ہکہ میں آپ تھی سی نا اصدر ایس پریسی قوم ہے بچھلے ہکہ مرسیہ پڑھے بڑا سونہ جہاں پورا ملک شروع تھی گئی ہے جل ہزا کر کر سونو وہ مرسیہ ہے کہیں شودے کو میند کر کے تر چنگی چپڑا یہ پورا ذاکر پورا ملک شروع تھی گئی ہے تو اگر ایجین کسیدہ تے داد زیادہ مل گئی تریس پریسی شروع تھی ویسی مجلسان دا ماحول کوسر نیازی والی گلدہ بڑھا ویسی مالک تو انہوں سلام مت رکھے میرے عزیز آگئے ہیں میں زیادہ انہتے تورے درمیان ہائل نرامہ ہکہ دا باندھ ہکہ دا مرسیہ صرف اے کہ میرا نامی تھوڑا جہاں دار جہو ونجھے مسائف دے گیسٹیج کہ کہانی بھی مولا علی علیہ السلام دی بسدہ میلے کوفہ ویچوا دیاں پاک علی صدوائیاں تانگ گلیاں کوفے شہر دیاں رکھ جگر پہ ہاتھ دکھا تانگ گلیاں کوفے شہر دیاں رکھ جگر پہ ہاتھ دکھے آدھرات دویلہ بازار باندھ چراغ مجھے ہوئے آدھرات دویلہ آدھرات دویلہ بازار باندھرات دویلہ بازار باندھرات دویلہ آدھرات دویلہ آدھرات دویلہ بازار باندھرات دویلہ بازار باندھرات دویلہ پاک علیہ اس لرہ باندھرات دویلہ موسیقی موسیقی اپنے بچڑے کو بھاکتے ہیں وہاں میں کچھتا زاکران اپنے بزرگان درانگی چھے علی دھییاں کو کوفہ داشت بازار دکھائے ایک چاوکایا روکے فرمند نالیہ دھی اے کوفہ دا من چاوکے آئے 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 واق صدر بازار آیا اے کوفہ دا صدر بازار آو میرا ویر میں بزرگان درانگی چھے یو مرسیہ پڑھ کے اجازت گھندا پیاں جدا کوفہ شہر نکھایا یلینے دھیا کو جدا کوفہ شہر نکھایا یلینے دھیا کو جدا کوفہ شہر نکھایا یلی نے دیا کون رو رو کے گل چلایا یلی نے دیا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ رو رو کے گل چلایا یلی نے دیا کون رو رو کے گل چلایا فضاہل جی اور مسائب جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بائی جان ایک چاوکا ہے میری دھی ایک کوف دخواست چاوکے بابا میں نوینا چیزہ نالکیڑہ مطلبے بابا کی ہو جنیا گالی سیدہ میری دھی توجہ نال سنے این شہر دے چاوکے نیوں رنگ دے این شہر دے چاوکے نیوں رنگ دے جیتو خیرات ماندے نہیں لانگ سنگ دے جیتو خیرات ماندے نہیں لانگ سنگ دے جیتو خیرات ماندے نہیں لانگ سنگ دے این شہر دے چاوکے نیوں رنگ 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 دے